بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں ویورز آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار اور سمپل سی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں تو آج کی ریسپی بہت ہی آسان ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایگ فرائیڈ رائیز سب سے پہلے ہم ایک کڑائی لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم ہم نے تھوڑا سا ہائی رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس میں 3 سے 4 ٹیور سپون آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل کو ہم نے فل گرم کرنا ہے اور فلیم ہم نے ہائی رکھنا ہے آئل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم نے یہ 3 انڈے لیا ہے ان کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اب ہم اس کو فل گرم آئل میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ان کو ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے اب یہ ایک عدد گاجر تھی تھوڑی بڑے سائز کی اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوز میں کاٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اب یہ ہاک پیادی بند گو بھی ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں 2 ٹیبل سپون سرکا جائے گا 1 ٹیبل سپون چلی سوک 1 ٹیبل سپون بلک پیپر بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 ٹیبل سپون نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ہمارے پاس 1 ٹیبل سپون نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو اچھی طرح سے ہم نکس کریں گے اس کو ہائی فلیم پر ہی ہم نے بنانا ہے اور اچھی طرح سے اس کو نکس کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب 1 ٹیبل سپون ہم اس میں چکن پاورڈر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور آپ کو ضرور پسند آئے گی جی تو ہمارے فرائٹ رائس بلکل ڈیڈی ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی